بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 شیطان چاروں جانب سے ہزاروں وسوسوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ انسان مہرمند نہ ہو سکے شفا نہ پا سکے انسان کی ذمہ داری ہے کہ مسلح ہو کر مجلس میں شرکت کریں آمادہ ہو کر مجلس میں شرکت کریں وعنی مجلس سے لے کر خطیب سے لے کر سامے سے لے کر تمام افراد کی ذمہ داری ہے دعا بندگی کی علامت ہے دیکھئے سرزمین کربلا میرے مولا کے جہاد کا آغاز نانا کے روزے پر جو دعا پڑی ہے میں سمجھتا ہوں عزیز جمعہ کے دن میں زمانے کے امام کی نسبت سے انسان ہر مجلس میں جب شرکت کرے اس طرح سے مولا و آقا سے خطاب کرے جس طرح سے سید الشہداء اللہ کے رسول کی قبر متحر پر کھڑے ہو کر پروردگار متال سے مانگ رہے ہیں اور دیکھئے کربلا کتنی بلند ہوئی اس طرح سے بندگی کو میراجتا ہوئی کس طرح سے رہتی دنیا تک آنے والے انسان کے لیے حق کے مطابق زندگی بسر کرنا سہل کر دیا گیا کس طرح سے فسق و فجور و تاریکی کو کا گلا گھوٹ دیا کربلا نازلی محسوس ہوتا ہے قدم قدم پر عبد خدا نے پروردگار متال سے عبد خدا نے اپنے خدا سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھا ہے آغاز کربلا کا انتہائے کربلا توہید سے بھری ہوئی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ازادار امام مظلوم اسرائے کربلا کا ماتم کرنے والا اس کی زندگی میں بھی یہ کیفیت پائی جائے دلوں کی بیداری کے لیے قلال آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور قبر رسول ہے اور سیدو شہدہ کی زبان پر یہ جملات اللہم انہا آدھا قبر نبیک محمد پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے وَأَنَبْنُو بِنتِ نبی میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا وَقَدْ حَزَرَنِ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتِ جو کچھ معاملہ درپیش ہے پروردگار اس سے تو بخوبی معقف ہے آپ دیکھئے حسین ابن علی مانگنے چلا ہے انسان عملی طور پر کوشش کرے مجلس کے بعد غور و فکر کرے علم و عمل کی راہ میں قدم آگے بڑھائے لیکن مسلسل رب تبارک و تعالی سے دعا طلب کرتے رہے یہ دعا اکسیر ہے عزیزو میں اور آپ اپنی ذات پر کیا اعتماد کر سکتے ہیں نہ یہ آنکھیں قابل بھروسہ ہیں نہ یہ کان قابل بھروسہ ہیں نہ یہ زبان عزیزو مسلسل اس کا فیض ہے جو میرا اور آپ کے جاری اور ساری اگر ایک لمحے کے لیے فیض رک جائے میں بولنے کے قابل نہیں ہوں آپ سننے کے قابل نہیں ایک قدم انسان بڑھانے کے قابل نہیں ہے دیکھئے کہ اس طرح سے میرا مولا تقاضہ کر رہا ہے پروردگار مجھے نیکیوں سے محبت ہے برائیوں سے نفرت ہے اے حسین کے چاہنے والے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ اس طرح سے میرا مولا تقاضہ کر رہا ہے اے پروردگار اے صاحب جلال اے صاحب بزرگی اور اے صاحب شرافت تجھ سے حسین اس بات کو تقاضہ کرتا ہے بے حق حاضل قبر ومن فی دو واسطے پیش کیے بے حق حاضل قبر ومن فی تجھے واسطہ اس قبر کا اور صاحب قبر کا توجہ چاہتا ہوں تجھے واسطہ اس قبر کا اور صاحب قبر کا اللہ اخترت لی ماہو لک رضن ولی رسولک رضا مجھ حسین کے لیے وہ عمر افتیار کر دے کہ جس میں میرے پروردگار تیری بھی رضا پائی جاتی ہو تیرے حبیب کی بھی رضا پائی جاتی ہو آئیے عزیزو اس فرش عزا پر بیٹھ کر صاحب عزا روز جمعہ جس سے متعلق ہے فرزنت زہرہ جو پردے غیب میں آئیے اپنے مولا و آقا سے اس طرح سے خطاب کیجئے یہ جو معاملہ درپیش ہے یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ جو میری کیفیت ہے مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے میں بھی آپ کے جدے مظلوم کی مانند اور آپ کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کی خدمت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکیوں سے محبت برائیوں سے نفرت بس آپ اپنے پروردگار سے تقاضی کرے پروردگار میں بھی اس راہ میں اپنے مولا کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں تجھے اس فرش عزا کا اور صاحب عزا زمانے کے امام کا واسطہ مجھ گنہدار کے لیے مجھ عزادار کے لیے بھی وہ عمر مؤین فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو صاحب عزا زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہو بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلع لا محمد و آل محمد و عجل فرج جمعہ کا دن ہے عزیزوں صدق دل سے اپنے مولا و آقا سے تقاضی کیجئے کہ اس سلسلے میں ہماری امداد فرمائے اور ہم اس قابل ہو سکے کہ بہترین طریقے سے اس راہ میں مولا و آقا کی نصرت کر سکے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آشورہ کا بہت ہی قریبی رابطہ ہے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد بہرحال علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں اور خدا عنہ مطال سے دعا طلب کرتا ہوں کہ جسی بھی معاشرے کے لیے عزیزوں اور اس کی بالندگی کے لیے اس کی روشت کے لیے اس کی ترقی کے لیے جس طرح سے جسم کی صحت و سلامتی ڈاکٹر حضرات کے ہاتھوں میں عزیزوں اسی طرح سے کسی معاشرے کی روحی ترقی اور سلامتی پاکیزہ علماء اور ربانی علماء کے ہاتھوں میں انشاءاللہ بروردگار مطال سے دعا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کو اور جتنے بھی زمین پر خطے موجود ہیں پاکیزہ فطرت انسان ہیں عالم ربانی پاکیزہ علماء کی نعمت سے بہرمند فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کے ہم اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں بہرحال معذرت خواہوں اور اگر کوئی کوتاہی کہیں کوئی کمی اور نفس کو احساس کریں تو ضرور متعلق کریں تاکہ اس ذریعے سے ہم اپنے مجالس کے سلسلے کو بہتر طریقے سے منعقد کر سکیں بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرد اس جملے پر غور کیجئے گا روز جمعہ ہے کچھ باتیں ابتدا میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں آشورہ کا ظہور حضرت حجت کے ساتھ بہت گہر اور امیق رابطہ ہے اگر اپنے جملے بدل کر یوں آپ کی خدمت میں بات کو پیش کرنا چاہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ اچھے طریقے سے آشورہ کا منانا اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے آشورہ اور یاد کربلا سے اپنے دل کو سجانا مجھے اور آپ کو اس قابل کر دے گا کہ ہم غدیر کو جسے بھلایا جا چکا تھا اس طرح سے حیات عطا کریں گے کہ مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فرامی ہو جائے گی ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلح علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجم اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی غدیر کو بھلایا گیا غدیر سے مو موڑا گیا اہل بیت کی رہنمائی کو تر کیا کیا ان کی پیشوائی کو چھوڑنے کی کوشش کی گئی اور پچاس سالوں میں سلسلہ کچھ اتنا گرا کچھ اتنا گرا کہ سید الشہدہ نے سرزمین کربلا کو آباد کیا اب آنے والے اگر اس کربلا کو اچھے طریقے سے منائیں عزیزو غدیر دروا کے سسٹم کا پاکیزہ ہاتھوں میں اللہ کے رسول کا دے کر اس دنیا سے جانا تھا غدیر کو بھلایا گیا یعنی سسٹم پاکیزہ ہاتھوں میں نہیں ہے پس اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے آشورہ منائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اہیاء غدیر ظہور حضرت حجت کی صورت میں اور دوبارہ سے سسٹم کے پاکیزہ ترین افراد کے ہاتھوں آنے کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا ایک گلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آگا صلع لا محمد و آل محمد و عجل فرد یہی سبب ہے آپ تھوڑا سے غور کیجئے کس طرح سے آشور جڑا ہوا ہے ظہور کے ساتھ روز آشور آتا ہے مومنین سے اس بات کا تقاضی کیا گیا ہے جب ایک دوسرے کو تصیحت پیش کرے اور کربلا کے غم میں ایک دوسرے سے ملے تو اس طرح سے جملات کہیں کیا کہیں خدا تجھے ہمیں مولا و آقا کی مصیبت میں بہترین عجر عطا کریں عظیمترین عجر عطا کریں بعد مولا جملہ کیا ہے بولیے اور حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے زمانے کے امام کے ساتھ آل محمد کے اس عظیمترین ہستی کے ساتھ مولا و آقا کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اور تجھے پربردگار توفیق عطا فرمائے اور کر رہے ہیں آپ آشورہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے یہ ہے روز آشور آجائے زیارت آشورہ چند جگہوں پر یہ جملہ ہے ایک جملہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند آواز سے دروت پڑھ دے محمد اللہ صلعنا محمد و آل محمد و عجل فرجوں وہ زیارت آشورہ جس کی ازحد تعقید کی گئی ہے ہر روز پڑھنا مستحب قرار دیا گیا اور خصوصیت سے مومنین محرم و سفر میں کوشش کرتے ہیں زیارت آشورہ کے الفاظ سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی دیکھئے گوھر کیجئے ایک مقام پر انسان کچھ یوں رب تبارک و تعالیٰ سے تقاضی کرتا ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَا اے مولا حسین میں اس پروردگار سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کے مقام کو بلند کیا اَيُكْرِمَا نِحْبِكَا کہ وہ مجھے آپ کے مسئیلے سے مجھے بھی بلندی عطا کرے مجھے بھی برطری عطا کرے اور یہ کیسے حاصل ہوگی عزیزوں وَيَرْزُقَنِي طَلَبَا فَارِكَ مَعْ اِمَامِ مَنْسُورِ اور وہ مجھے ریزق میں آپ کے خون کے بدلہ لینے کی توفیق عطا کرے زمانے کے امام کے ساتھ اس امام کے ساتھ جو خدا کی جانب سے نصرت پا رہا ہے یہ آشورہ کا جوڑنا ظہور کے ساتھ اور خود اس ظہور کو دیکھ لیجئے کہ جب ظہور کے ایام آئیں گے تو کس طرح سے اسے آشورہ کے ساتھ اور کربلا کے ساتھ جوڑا جائے گا خود میرے زمانے کے امام کا اور آپ کے تمام چاہنے والوں کا آپ کے انصار کا جو سلوگن ہوگا جو شعار ہوگا جو نعرہ ہوگا وہ کیا ہوگا بولیے یا لثارات الحسین یا لثارات الحسین ہم حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں حسین کی خاطر قیام کر رہے ہیں تو جتنا میں اور آپ اچھے طریقے سے کربلا کو منانا شروع کریں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی دلوں کی بیداری کے لیے کلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رنگیار صلعنا محمد و آل محمد و عجل فرجہم جتنا اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے پروردگار مطال رہنمائی کرے گا جڑا ہوا ہے ظہور آشورہ کے ساتھ سید کریم کفاش نہیں معلوم نام سنایا نہیں پشلے سالوں میں کسی مقام پر مجھے بھی موقع ملا تھا میں نے اس بات کو آپ کی خدم پیش کی اسی صدی کے انسان ہے سو سال بھی نہیں ہوا اس دنیا سے گئے ہوئے اور بعض بہت ہی عرفہ پاک و پاکیزہ ہستیوں نے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے واقعات کو ذکر کیا کہ ظاہر میں ایک موجی ہے جوتا سینے والا انسان ہے لیکن پروردگار نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو انگوش شمار لوگوں کو ملتا ہے ہر ہفتے زمانے کے امام کی ملاقات کا شرف ملتا تھا اس غیبتِ کبرہ میں ہر ہفتے ملاقات کا شرف ملتا کہ ان واقعات کو بعض عرفہ نے کچھ ایسے ذکر کیا ہے کہ جب پوچھا خود زمانے کے امام میں اس ظاہری اعتبار سے ایک بہت ہی معاشرے کے ایک بہت ہی لو لیول پر زندگی بسر کرنے والے انسان سے کہ اے کریم مجھے اتنا بتانا سید ہے سید کریم مجھے اتنا بتانا اگر ہفتے میں میری ملاقات تجھے نہ نصیب ہوت تو تیری کیا کیفیت ہوگی کہا آقا میری موت واقع ہو جائے گی میری موت رونما ہو جائے گی اپنے قلوب کو زمانے کے امام سے یادِ کربلا عزیز و انسان کو فرزندِ زہرہ زمانے کے امام کی یاد سے انسان کے دل کو منور کرتا عزیز و جو واقعات علماء نے ذکر کیے مجھے سمجھ میں آتا ہے کربلا سے اپنے آپ کو جوڑا اپنے کردار میں پاکیزگی لانا شروع کی ظہر کے اسباب کے لیے زمینہ سازی کی آئیے عزیز و یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے تمام مجلسوں سے یہ اہم ترین پیغام یہی ہے فکری اعتبار سے علمی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا چلا جائے تیرے دیکھنے کا انداز تیرے سوچنے کا انداز بدل جائے عملی اعتبار سے تیری زندگی میں تیرے طرز عمل میں تبدیلی آ جائے وہ عمل ہو جائے کہ جو اہلِ بیت کو پسند ہے کیوں یہ مقام اور مرتبہ ملا عزیزو جو علماء نے واقعات سنایا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سال تک صبح و شام کربلا پر گریہ کیا صبح و شام کربلا پر گریہ کی پروردگار نے یہ مقام اور مرتبہ کا کیا ہر ہفتے زمانے کے امام کی زیارت کا شرف ملتا ایک کربلا پر روئے انسان اور کربلا پر رونا انسان کو اس طرح سے نیکیوں کا خوکر بنا دیتا ہے اس طرح سے برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جو بساوقت میں ہے یا مجھ جیسے بہت ہی کیا حیثیت ہے زیزو طالبی جب یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں واقعا غور و فگر کی ضرورت عزیزو میں اور آپ اتنی مجلسوں میں شرکت کریں اور گناہ میرا اور آپ کی زندگی سے ختم نہ ہونے پائے خدا نہ خاصتہ گناہ کی نسبت سے ہٹ دھرمی باقی رہے یہ خطرے کی علامتیں میرے بھائی جو حسین سے قریب ہوتا ہے یعنی نور سے قریب ہو رہا ہے یعنی بلندی سے قریب ہو رہا ہے گناہ تاریخی ہے گناہ پستی ہے حسین کی قربت انسان تو گناہ سے دور کر دیتی ہے یا گناہ انسان کی زندگی میں باقی نہیں رہتا یا اگر آ بھی جائے تو انسان بہت جلد پشیمان ہو جاتا ہے اتنا ہٹ دھرمی نہیں کرتا ازیسو امام کی اس واقعے کو دیکھئے بہت خوبصوری امام ہی کی تعلیمات ہے کام کیا ہے جوتے سینہ ایک مرتبہ امام موجود ہیں دوسرے لوگ تو نہیں پہچان پا رہے ہیں یہ پہچان پا رہے ہیں کہا کہ یہ میرا جوتہ ہے سیدھو کہا مولا اگر اجازت دیجئے میں ایک سے مادہ کر چکا ہوں ابھی میں اس کا جوتہ سی رہا ہوں پھر آپ کا جوتہ سی دوں دوسری مرتبہ امام نے کہا میں نے دیکھا مزیگی بات یہ ہے وہ افراد اس وقت موجود ہیں ان کی سرزمی پر جنہوں نے ایک یا دو واسطوں سے سید کریم سے ملاقات کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود ایک یا دو واسطوں سے جن افراد نے دیکھا انہوں نے دوسرے کو بیان کی اور اس نے تیسرے فرد کو بیان کی کہنے لگے کہ امام آپ کا آرڈر ہے آپ کا حکم ہے تو بسم اللہ میں یہ جوتہ چھوڑ دیتا لیکن اگر آپ کا آرڈر نہیں ہے تو پہلے یہ جوتہ سی لوں پھر آپ کی خدمت میں امام کی جانب سے کوئی جواب نہیں ہے کچھ دیر گزری پھر امام نے فرمایا اے کریم اے سید کریم ہمارا جوتہ سی دیجئے جب اسرار بڑھا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے امام کو گلے سے لگایا اور کہا اے فاطمہ کے لال اگر اس سے زیادہ آپ اسرار کریں گے تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کس کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہو اور کس سے سینہ لگائے ہوئے ہو اور کس سے گلے لگائے ہوئے ہو اور امام کی جانب سے دعا مولا آپ ہی نے بیان کیا ہے جس کا حق پہلے ہے اس کی نسبت سے ذمہ داری کو پہلے ادا کیا جائے اس اہل کا چاہنے والا زمانے کے امام کے ظہور کیا منتظر اس کی زندگی میں حق اللہ اور حق الناس کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں ملے گی عزیزو میں اس مقام پر بہت زیادہ نہیں رکھنا چاہتا خدا رہا جوڑ کر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہو عزائے حسین بجا لاتے ہوئے مجلس حسین برپا کرتے ہوئے خصوصیت سے دقت کیجئے میں نے بارہ علماء سے اس روایت کو سنا ہوا تھا لیکن اس کی عبارت نہیں دیکھی تھی آج مجھے دیکھ مل گئی منظر آگئی اتنا آسان نہیں ہوتا عزیزو بس اوقات آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایک بات بہت مشہور ہے لیکن انسان ڈھونٹتے ہیں ڈھونٹتے ہیں نہیں ملتی ہے آج مجھے بات مل گئی عزیزو تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے میں اور آپ قافل ہے حسینی میں کربلا والوں کی سمت میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں عزیزو میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دل کھل جائے روڈ ہے کومن پلیس ہے جس طرح سے میں اس کے نسبت سے حق دار ہو دوسرا بھی حق دار ہے لہٰذا خصوص ایک بینر لگانے کے وقت دفقت کریں کسی قبر میں بینر لگا رہا ہوں فقط اس پر خوش نہ ہو جائے کہ مجلس عزیزو کا بینر ہے چیکز کی بھی دیواروں نہیں میرے بھائی یہ کربلا کا پیغام ہے میں اور آپ کیوں متاظر ہیں اس لیے کہ سسٹم فاسق و فاجر لوگوں کے حاکوں میں آگیا ہے جو مسلسل حق و ناس کی بامالی کر رہے پاکیزہ خون بہا رہے لوگوں کا حق چھین رہے میں اور آپ منتظر ہیں کہ سسٹم پاکیزہ ہاتھوں میں آ جائے تاکہ اس کے بعد حقوق و ناس کی بامالی ختم ہو جائے یہ کیسا انتظار ہے عزیزو کہ میں اور آپ مسلسل اس انتظار میں حق و ناس کی بامالی کریں خدا رہے سلسلے میں غور و فکر کریں دیکھیں میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں گلند آواز سے دروت پڑھ دے محمد صلعنا محمد روزِ آشورہ اپنے صحابی کو بنایا مولا و آقا نے اور پھر اس کے بعد فرمایا نا دے اے میرے چہنے والے حسینی قافلے میں ندہ دے دے نا دے فی الناس حسینی قافلے میں ندہ دے دے کس بات کی ندہ دے دے جس کی گردن پر بھی قرضہ ہے وہ حسینی قافلہ چھوڑ دے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اگر گردن پر کسی کا قرضہ ہے میرا قافلہ ترک کر دو حسینی قافلے میں وہ آ سکتا ہے کہ جو حق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوتا ہی نہ کرے کسی قسم کا حق الناس اس کی گردن پر نہ پایا جاتا ہو قرض الحسنہ لے کر یہ صحاب حس رہے ہیں وہ دینے والا بیچارہ رو رہا ہے سارے کاموں کے لیے سارے خرچوں کے لیے جو ہے وہ پیسہ موجود ہے جب وہ لینے آ جائے تو بس مسائب کا ایک مرسیہ خانی شروع ہو جاتا ہے ارے میرے بھائی وہ بیچارہ واقعا بس اوقات بہتر یہ ہے اکثر صاحبان ایمان کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قرض الحسنے کا مطلب ہے جس طرح لینے والا جس طرح لینے والا جس طرح لینے والا ہستا ہے خدا حافظ اب کبھی تجھے ملے گا نہیں مزید کی بات ہے لینے والے بھی بڑے تیز ہوتے ادھر سے لے لیا ہے نہ معلوم نہ اس کے بعد تو نہیں ملے گا پھر دوسرا مرگا ڈھونڈتے ہیں دوسرے شخص کو ڈھونڈتے ہیں تو بہتر یہ ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بہتر یہ ہے کہ دینے والا بھی حس دے تو واقعا دونوں طرف سے قرض حسنزین ہو جاتا ہے وہ حسنہ ہمارا اردو کا ہے حسنہ عربی کا ہے وہ ہاں جو ہے وہ یہ والی ہاں حلوے والی وہ ہاں دو چشمی ہے بہرحال ازراہ مزا عزیزوں واقعا دے کر بھی ہسنے تھے کیا ہلتی کر گئی دکھر گئے وہاں سے پیسہ واپس نہیں آنے والا لیکن بہرحال اس بنا پر کہ خدا کے خاطر دے رہا ہے در واقع خدا کو یہ قرضہ دے رہا ہے انسان کی زندگی میں جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مومن کی زندگی میں پشیمانی ٹینشن نہیں پایا جاتا وہ دوسرے ہیں یہ جو ٹینشن سے مرتے ہیں اسے ان کا چاہنے والا خدا کی راہ میں عبادت کرتے ہوئے مسلح عبادت پر خدا کی راہ میں حق الناس کی ادائیگی کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے راہ جہاد میں لڑتے ہوئے لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے گلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رہا بہرحال بات آگئی ہے تو اس پانی کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا چلو اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ پانی اس جگہ پر رکھا گیا ہے کہ مجھے اس ہاتھ سے اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے پائے ہاتھ سے اٹھانا چاہیے ایسا ہی ہے میرے بھائی مستحب ہے کہ انسان پانی دائے ہاتھ سے پیئے اور یہ ایسا مستحب ہے کہ آپ فقط اشارہ کر رہا ہوں خود اپنے طور پر دیکھ دیجئے یہ ایسا مستحب ہے جو زمانے کے استقبار کو اور جو مجموعہ کفر ہے جو روحسہ ہے جیسے کہہ سکتے ہیں ظالمین ہے جو ان کو بھی جو ہے نا عزیزوں یہ والا جو ہے وہ اس لیے ایک جو ہے وہ ظالم آگے بڑھ کر دوسرے کو جو دیکھتا ہے کہ وہ بھائے ہاتھ سے پانی پی رہا تو کہہ نہیں نہیں سیدھے ہاتھ سے پانی پیو لہٰذا جو ہے وہ انسان کو فقط ظاہری اعتبار سے سیدھا ہاتھ نہ یاد رہے بلکہ حقیقت میں ہر جگہ رائٹ ڈیریکشن یاد رہنی چاہیے درست ہے انسان کو اس عدب کی بھی رعایت کرنی چاہیے لیکن فقط اسی عدب پر انسان کھڑا رہے اور پوری زندگی رام ڈیریکشن پر ظاہر میں نہیں پانی تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اس لیے رب تبارکہ و تعالیٰ پلا رہا ہے کہ ہمیشہ تجھے سیدھا ہاتھ یاد رہے اور کبھی بھی بائیں جانے تو نہ جانے پائے گلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد معجل فرد کربلا کا اہم ترین پیغام حق اللہ اور حق الناس کی ادائی کی اگر یہ ادائی کی متنظر نہ ہوتی حسین ابن علی کے تو آپ مدینہ سے کربلا کی جانب قدم نہ آگے بڑھاتے لوگوں فاتحہ پڑھ لو ایسے دین پر جس دین کی باپ دور یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران کے ہاتھوں میں آ جائے مولانا صاحب آپ کا موضوع ہے خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کلند آواز سے درود پڑھ دیں صلی علیہ محمد و آل محمد معجل فرج جی میں آہستہ آہستہ ان تینوں خطبوں اور بیانات کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں کل کی گفتگو میں جو صاحبان ایمان میرے ساتھ تھے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا دو خدبے ظالم کے دربار میں دیئے گئے وہ ایک خدبہ جو کوفہ کے لوگوں کے درمیان میں دیا یہ کون سے لوگ ہیں بولیے جو قاتلین امام حسین توجہ چاہتا ہوں اور جنہوں نے ان کفار اور بنی امیہ کے ان ظالموں کا ساتھ دیا ہے میرے مولا و آقا کے قتل کرنے میں اور زیارت اربین سے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے پس خطاب تینوں جبوں پر کس سے ہیں کافروں سے ہیں قاتلوں سے ہیں اگر اس سلسلے میں میں اور آپ ثانی زہرہ کے مددگار بننا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جب یزید وقت کو للکار نہ چاہیں تو پیروں میں لرزش نہ آنے پائے قدم رکنے نہ آنے اس لئے کہ ان دو خدموں میں خدموں میں ظالم کو للکارہ ہے کہ تُو ظاہریت اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے تُو سمجھتا ہے تُو نے ہمیں زلیل و رسوہ کرتی تیری بول ہے تُو ظلیل تھا تُو ظلیل ہے تُو ظلیل و رسوہ رہے گا تو عزیزوں اس عزت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں جھاکے اور کوفیوں سے خطاب کیا ہے بددعا ہے شہزادی کی بددعا ہے ہمیشہ روتے رہو گے کبھی تمہارا دامن دھولنے نہیں پائے گا اس گناہ سے عزیزوں اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تھوڑا سا مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں جھاکنا پڑے گا اور جیسے کل میں نے آپ کی خطاب نرز کیا تھا کچھ لوگ درست ہیں مدد مقابل نہ آئے میرے مولا کے لیکن امام کی ہمراہی نہیں کر سکے ساتھ ہیں میرے عزیزوں امام کا ساتھ نہیں دے پائے اور اس کی مختلف وجوہات تھی ایک وجہ میں نے کل ذکر کی اور اس زمین میں جناب سلیمان ابن سرد خزائی کا تاریخ چاہ مختصر تاریخ چاہ آپ کی خطاب میں پیش کیا گیا کہ آج عزیزوں شروع کرنا چاہتا ہوں ایک اہم ترین موزی مرض سے کہ جو بڑھ جائے تو انسان بنی امیہ امر سادھ لئین اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تھوڑا نیچے لیول پر ہو اور اس کیفیت میں ہو کہ دین انسان سے چھین لے تو انسان ان قاتلوں کا ساتھ دینے لگتا ہے اور اگر تھوڑا اور لو لیول پر ہو تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے مولا و آقا کی ہمراہی نہیں کر پاتا ہے توجہ چاہتا ہوں مولا و آقا کی ہمراہی نہیں کر پاتا ہے بس بہت سارے لوگ کربلا میں مولا و آقا کی ہمراہی نہیں کر سکے اس کی ایک وجہ وہی ہے جو جب شدید ہو جائے تو انسان کو مد مقابل کھڑا کر دیتی ہے اگر قلیل بھی ہو تو انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے انسان اپنے مولا و آقا کے ساتھ نہیں دے پاتا ہے وہ ہے حب الدنی حب الدنی جب بڑھ جائے تو یزید علیہین یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے آشم نے بنی آشم نے مازاللہ جو ہے وہ کھلوار تھا یہ اور جو ہے وہ نہ کوئی خبر کا سلسلہ ہے نہ کوئی وہی آئی ہے اور عمر سعید علیہین یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے معلوم نہیں کہتے یہ جو ہے وہ کوئی جنت اور جہنم ہے آہستہ آہستہ انسان حب دنیا کے مرض میں جب یہ مرض پورے وجود پر تاریح ہو جائے انسان دین کا انکار کر دیتا ہے اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے عزیزوں کہ جو حب الدنیا کے مرض میں اس طرح سے اس دلدل میں گرتی ہے گرتی ہے کہ میرے مولا کے مدد مقابل آ جاتی ہے یہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں زیارت عربین کا الفاظ ذکر کی ہے لیکن لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو مدد مقابل تو نہیں آ رہی ہے لیکن اپنے مولا و آقا کا ساتھ بھی نہیں دیکھا رہی ہے اب یہاں پر بھی رکھ کر بہت ساری مثالیں عزیزوں میں فقط اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ کے جو حب دنیا کے مرض میں مقتلہ ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں دے پائے یہاں پر بھی آپ کو کٹیگری کرنی پڑے گی ان میں سے بعض ایسے لگتے ہیں عزیزوں جو دھر واقعے انہی مدد مقابل قاتلوں ہی کی معنی تھے فقط فرق یہ تھا محسوس ہی ہوتا ہے کہ بنی امیہ نے اور اس ظالم حکمران نے ان کے ڈیوٹی اور لگائی تھی کہ بھئی تم نے فکری اعتبار سے کام کرنا ہے ظاہری اعتبار سے ضرورت نہیں ہے کہ تم آکے لڑائی کرو تمہارا کام تھیوری میں تم فکری اعتبار سے لوگوں کو سپورٹ کرو کہ زیادہ زیادہ حسین ابن علی کے مدد مقابل آجائے اور آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ میں ادھر رکنا نہیں چاہتا ہوں بہت سارے نامور شخصیات یہ پورا نام میں نہیں لنا چاہوں گا بہت سارے عبداللہ ظاہر میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلانے والے اور بالکل محسوس ہوتا ہے کہ قتل حسین میں ان کے ہاتھ بھی اسی طرح سے رنگی نہیں تھے کہ جس طرح سے اس فوج اشقیہ کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے جو میرے مولا کے مدد مقابل تھی اب جیسے کہ میں نے کھل بھی عرض کی عزیزوں شخصیات کے بارے میں ممکن ہے آپ ڈیفرنس اوب اپینین رکھ سکتے ہیں ایک قعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جو بہرحال اس کیفیت میں نہیں تھی کہ حب دنیا نے دین اس سے لے لیا تھا لیکن دین کی راہ میں مانے بنی رکاوٹ بنی اور بہرحال کیا اس کی جیسے کہہ سکتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا تو سمجھ میں یہی آتا میں فارمولا پیش کر سکتا ہوں ہر ہر فرد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اگر یہ حب دنیا یہ آگ اور اس کی طرح سے پانی کی طرح سے دونوں میں سے کسی ایک کو فتح نصیب ہے یہ نور اور تاریکی کی طرح سے دونوں میں سے کسی ایک کو فتح نصیب ہو سکتی نہیں ہو سکتا کہ ہم خورمہ ہم سباب کہ انسان کہے کہ نہیں نہیں تھوڑی دنیا بھی سج گئی اور آخر نہیں ایسا نہیں اگر حب دنیا کے مرض کی وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دے سکا کل کو معافی طلب کی گڑ گڑایا رویا توبہ کی انشاءاللہ کے پروردگار مطالعہ اسے معاف کر دے لیکن نہیں جس طرح سے بعض افراد کے نشیب و فراز سے نظر آتا ہے کہ نہیں عزیزوں صرف اور صرف دنیا ان کی نگاہوں میں تھی تو معافی بھی جو ہے وہ خداوند مطالعہ کی بارگاہ سونے نصیب نہیں ہوگی ان میں سے ایک شخصیت کا ذکر آج آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں محمد اور ان کے لئے صلع علیہ محمد نام ہے عزیزوں احنف ابن قیس عالم اسلام میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے خلافت ثانیہ و خلافت سالسہ میں خوراسان اور مرف کی فتح میں ان کی کاویشیں ہیں سکسٹی سیون ہجری قمری میں ان کی وفات رنما ہوئی قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے ہیں ظاہران اس موقع پر بسرا میں تھے ان لوگوں میں سے جنہیں امام نے لیٹر لکھا ہے توجہ چاہتا ہو غور کیجئے گا کل میں نے جملہ آپ کی خدمت نرس کیا تھا یہ ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے کہ خود ہی مارا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں نا عزیزوں یہ قاتلوں کے موہ پر نقاب دالنے کے لئے اس قسم کے پروپیگنڈے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے عزیزوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں بہت سارے قرائن اور جو ہے وہ علامتیں ذکر کی جائیں گی کہ ایسا قتل نہیں تھا خوش شہزادی کے خطبے کا بیان بتا رہا ہے شہزادی مسلسل بددعہ دے رہی ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ قتل میں شریک تھے لہٰذا اس سلسلے میں غور و فکر کریں پروردگار مطالب سے دعا طلب کریں کہ مجلس کے بعد بھی انشاءاللہ کتابوں کے ذریعے سے علماء کرام کی صحبت کے ذریعے سے انسان جتنا دلت کرے گا پروردگار مطالب مدد فرمائے گا بہرحال نام ان کا ملتا ہے جو بات آپ کی ختم میں کہنا چاہ رہا تھا انہی باتوں میں سے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں اس موقع پر بسرہ میں تھے اپنے قبیلے کے سردار ہیں امام نے جنہیں لیٹر لکھ کر سیدو شہدہ نے مدد کیلئے بلائے ٹھیک ہے ابھی در توجہ کیجئے گا اس کوفے کے لوگوں کے پس منظر کو مدنظر رکھتے ہوئے جس طرح سے کوفے کے لوگوں کا امام کو خط لکھنا کہ ہم آپ کی مدد اور نصرت کیلئے آمادہ ہیں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ لکھنے والا شیعہ ہے توجہ چاہتا ہوں اسی طرح سے خود امام کا کسی کو مدد اور نصرت کے لئے اس راہِ کربلا میں زبانان بلانا یا خط لکھ کر بلانا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ شیعہ اور پیروکار امام ہے امام کا فریضہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آخر میں موقع ملا تو یہ اہم ترین پیغام اس معاشرے کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مسلسل میں اور آپ کو تاہی کر رہے ہیں امام کا فریضہ ہے امام وسی دل کا مالک ہے بڑے صرف کا مالک ہے پیغام ہدایت پہنچاتا ہے ہر ایک کو پیغام ہدایت پہنچاتا ہے لہٰذا امام نے خط لکھا میرحال میرا وقت مکمل ہو گیا آپ غور کیجئے گا اس پر حالت کیا ہے ان صاحب کی یعنی نشیب و فراز دیکھیں زندگی کے جو بتاتے ہیں مومن استقامت کے ساتھ ہوتا ہے مومن کی زندگی میں اتنا اپنڈ ڈاؤنز نظر نہیں آتے اس حوالے سے یعنی عقیدتی اور فکری لحاظ سے دیکھئے جمل میں ابھی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بڑے بڑے واقعات میں ابھی خدمت بیش کر رہا ہوں نام ہے ان کا سخن ابن قیس مشہور احنف ابن قیس سے جمل میں میرے مولا کا ساتھ نہیں دیا قبیلے نے بھی ساتھ نہیں دیا قبیلہ چلتا ہے سردار پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا قبیلے نے بھی ساتھ نہیں دیا لیکن سفین میں امام کا ساتھ دیا دیکھ رہا سفین میں ساتھ دیا بھئی جمل میں کیوں ساتھ نہیں دیا علی تو وہی علی ہے ساتھ ہیں میرے عزیزوں پچاس ہجری میں امیر شام کے ہاتھوں بیعت کر لی سید الشہدہ نے جب مدد کے لیے بلایا امداد کرنے سے اور نصرت کرنے سے در واقع اپنی نصرت کرنے سے انکار کر دیا عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں وفاداری کی اظہار وفا کی اور یہاں تک کے سکسٹی سیون ہجری یہ وہ زمانہ ہے کہ مختار اور عبداللہ ابن زبیر کا سلسلہ ہے تو یہ صاحب جو ہے وہ مصب ابن زبیر کے ساتھ ہیں یعنی مختار کے ساتھ نہیں اب لیٹر کا جواب سنیے امام نے لیٹر لکھا کہ آ بھائی میری مدد کے لیے آجا کہنے لگا میں نے ابو الحسن امیر المومنی حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلح علیہ محمد کہنے لگا میں نے ابو الحسن کی اولاد کو چیک کر لیا ہے دیکھ لیا ہے فَلَمْ نَجِدْ عِنْدَهُمْ اِعَالَةً لِلْمُلْكِ وَلَا جَمْعًا لِلْمَالِ وَلَا مَكِّدَةً فِي الْحَرْبِ میں نے ان کو گورنمنٹ چلانے کے اعتبار سے بڑا سیاست مدار یا جسے کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا ایڈمیسٹریٹر نہیں دیکھا ان کے پاس رہے کہ مال جمل نہیں ہوتا ہے اور ان کو حرب کے اور جنگ کے فنون سے جو ہے وہ آشنائی نہیں ہے یہ آزم ہے جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا میں ساتھ اس صورت میں دوں کہ جب کوئی حکومت ملے کچھ مال و مقام ملے کچھ مرتبہ ملے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے والے کو سوائے جو ہے وہ تندستی کے پریشانی کے اور زخمی ہونے کے اور شہادت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے یہ ہے دنیا یہ ہے دنیا کہ امام خط لکھ رہے ہیں پس ایک اہم ترین وجہ مولا و آقا کے لشکر میں ہمراہی نہ کرنے کی کل میں نے آپ کی خدمت نارس کی بصیرت کے اعتبار سے انسان کا ضعیف اور بی گھونا سولیمار ابن صورت خزائی کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صحیح طرح سے ڈیٹیک نہیں کر پائے نہیں دیکھ پائے اپنے امور کو جمجور نہیں کر پائے صحیح طرح سے تحلیل نہیں کر پائے واقعات کو صحیح طرح سے اس کا صحیح ریزلٹ پر اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے لہذا امام کا ساتھ نہیں دے پائے ایک وجہ آج میں نے ذکر کی حبود دنیا عزیز ہے جو اگر لو لیول پر بھی ہو عرض کیا فیصلہ ہر انسان خود کر سکتا ہے اگر یہ مرض بڑھ جائے دین پر حاوی ہو جائے خسیرت دنیا والا آخرہ اور اگر لو لیول پر بھی ہو تو انسان اپنے مولا و آقا کی وعدت سے رک جاتا ہے میری بیوی بچے میرا مقام میرا مرتبہ میری اولاد میرا بزنس آو عزیزو اس فرشی اعضاء پر پروردگار مطال سے مانگو ایک اہم ترین علت انشاءاللہ باقی رہ گئی ہے جو کل آپ کی خطمت میں پیش کرتے ہوئے کوشش کروں گا عزیزو اس پہلے خطبے کے کچھ جو ہے وہ کلمات جو شہزادی نے کوفے میں لوگوں کے درمیان نے دیا آپ کی خطمت میں پیش کر سکو ایک اہم ترین پیغام عزیزو جو اس معاشرے کے لیے آپ کی خطمت میں پیش کرنا چاہتا ہو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں شہزادی کے ناصروں میں سے اور شہزادی کے سفیروں میں سے فروردگار مطال میرا راک کا شمار کرے خدارہ خدارہ اپنے دل کو وسیع کیجئے راہ کربلا میں تھوڑا سا غور کیجئے راہ کربلا میں امام ہر ایک کو پیغام حق دے رہے ہر ایک کو پیغام حق دے رہے آجا حسین کی نصرت کرو اس لیے نہیں کہ اپنے تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں شہزادی آشور خود بھیج رہے جاؤ آپ اس چلے جاؤ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم پشیمان ہو کہ کاش ہمیں بھی خبر مل جاتی ہم حسین ابن علی کے ساتھ دے پاتے ہیں عبید اللہ بن حر جوفی کہ بارے میں ملتا ہے عزیزو پہلے پہلے امام سے نہیں ملنا چاہتا تھا نہیں ملنا چاہتا تھا امام نے پہلے اپنے معزن کو بھیجا جواب دے دیا نہیں میں نہیں ملنا چاہتا امام خود گئے بنفس نفیس تا تیری ہدایت کے اسباب کی فراہمی کے لیے حسین ابن علی آیا ہے آجا سرزمین کربلا دو مرتبہ عمر سادے لئین سے میرے مولا نے تنہائی میں گفتگو کی واپس پلٹا آجا کیا کر رہا ہے کس سمت میں تجھے گھر چاہیے ہم دیں گے تجھے باغ چاہیے ہم دیں گے کس در کس در جا رہا ہے کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے اور حتی روز ہے آشور عزیزو صبح ہے آشور اس معاشرے سے ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں عزیزو فرشی عذاب بچھانا فرشی عذاب پر آنا مجلس سے برپا کرنا مجلس و ماتم میں شریک ہونا یہ وہ فضیلت ہے جو اپنے ساتھ عظیم ذمہ داری کو لیے ہوا ہے کہ انسان کے کردار میں بہتری آئے انسان کی زبا حسین ہی ہو جائے انسان کا وجود حسین ہی ہونے لگے اور زینبی کردار کی جھلک انسان کے وجود میں آنے لگے روز آشور لڑنا چاہتے ہیں امام نے کہا رک جاؤ تمہارا ایک حق ہے میری گردن پر حسین ابن علی اس حق کو ادا کرنا چاہتا ہے پہلے سن لو کچھ نصیحت کی باتیں اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو تم پر حجت تمام ہو جائے وہ اسلام عزیزوں جو دشمن کے حق کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں چاہنے والوں کو کیا ہو گیا ہے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ مؤمنین آپس میں عقیدتی اختلاف کی بنا پر شادیاں بولیے نہیں ہوتی پہلے ہی ہوتا تھا بھائی کچھ کماتا نہیں ہے نہیں ایسے خود ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے اب کیا ہوتا ہے ارے بھائی فلا تو فلا نظریہ کا حامل ہے علامان حفیظ مجلسوں میں شرکت بولیے کیوں ڈر رہے ہیں مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے امام بارگاہ آہستہ آہستہ بولے نا میرے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہیں میں آپ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں ایسا ہی ہے ایسی سو خب اتنا جلدی ایک دوسرے پر سٹیمپنگ یہ حسینی کردار ہے خب دنیا کے مرز میں اگر انسان مقتلہ نہ ہو تو حق اللہ اور حق الناس قیدہ گی میں کوتا ہی نہیں کرتا ہے چاہتے ہیں خیام حسینی میں فرزند حسین کے ساتھ شریق ہونا کوئی میری گردن پر حق نہ ہو کسی مومن کا اختلاف مذر رکھتا ہے لیکن اس کا حق تو ہے کہ میں کبھی بیٹھوں کبھی اس سے بات کروں میں سمجھتا ہوں میں جس بات پر ہوں جس راستے پر ہوں وہ حق کا راستہ ہے تو اسے کبھی بلاؤ اہم ترین خرابی عزیز ہو جس کی بنا پر میں اور آپ اس طریقے سے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے اور نہیں دے پا رہے ہیں اس طرح سے ٹکڑوں میں بڑھ جانا ہے فقط تعارف کے لیے جتنے امام بھرگاہ مسجدیں بنائے ہیں بہت اچھی بات ساری کے ساری وہ فیکٹریز ہیں جو ایک باپ کے زیرے سایہ چل رہی ہیں زمانے کے امام کے یہ وہ کام کرنے والے ہیں جو مسلسل الگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ایک دوسرے کے لیے بغز ایک دوسرے کے لیے نفرات خدا کی بارگاہ میں میں اور آپ کیا جوابتیں پائیں گے یہ کربلا کا اہم ترین پیغام ہے اور تھوڑا سا اگر میں اور آپ اپنے وجود میں دیکھیں تو اس میں حب نفس آتا ہے میں کیوں جاؤں ان کے پاس میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس لوگ ہیں میرے پاس عزت ہے میرے پاس شہرت ہے نہیں ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں اپنے اپنے لیبل پر علماء کی سطح پر میں ایک طالبی المعزیزوں بہت کم کوشش کی ہے لیکن ایک یا دو علماء سے اس میں میرا رابطہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب چاہتے ہیں عزیزوں ایک دوسرے کو مختلف امور کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں مختلف امور کے بارے میں ڈسکشن کر پاتے ہیں ہمارے اس معاشرے کا اہم ترین علمیہ ہے ڈسکشن ختم ہو گیا ہے باتچیت بند ہو گئی ہے روحی لگائی نہیں کہنا ہوئے بھائی اس کی سننی ہی نہیں ہے وہ قابل ہدایت ہی نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں بگڑ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے میرے بھائی یہ کون سا سلسلہ ہے آئیے حد اقل get together کے سلسلے کو شروع کیجئے اور یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے دوسرے کو جا کے نہیں بولیے اپنے آپ کو بولیے میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس محرم کے ایام میں انشاءاللہ اپنے طور پر سوچیں میرا فلا دوست بہت عرصہ ہو گیا فقط نظریاتی بنیاد پر جو ہے وہ افتلاف کی بنا پر دوری ہو گئی ہے ایک مرتبہ اس کو فون کیجئے بھائی کیسا ہے کیا کر رہے ہو محرم کا پیغام یہ ہے کہ ہم مل کر زمانے کے امام کی خدمت کریں ممکن ہے تم اپنے نظریے پر رہو میں اپنے نظریے پر رہو لیکن ہم آپس میں اگر جڑے رہیں گے تو دشمن ہمارے خلاف رخنا نہیں ڈال پائے گا جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جتنا میں اور آپ متحد ہوتے چلے جائیں گے اور زمانے کے امام کی نصرت میں یک جاہ ہوتے چلے جائیں گے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی لیکن بہرحال پہلا سٹیپ ہی لینا اور پہلا قدم ہی اٹھانا مشکل کام ہے میں کیوں فون کروں میں کیوں ایس ایم ایس دوں میں ہی کیوں آگے بڑھوں نہیں عزیزو یہ سید الشہدہ کا پیغام ہے اگر حب الدنیا کے مرس سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز حق اللہ اور حق الناس کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کتا ہی نہیں کریں گے اور مولا و آقا کے بہترین ساتھیوں میں بہترین نصرت کرنے والوں میں رب تبارک و تعالی ہم سب کا شمار کرے گا السلام علیکہ بہترین نصرت کرنے والوں میں ابا عبداللہ و علی الارواحی اللہتی حلات بفنائے کرونا انسان کو مولا و آقا کا دیدار عطا کرتا ہے کرونا انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے سیزو ان جملات کو آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ بروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کرے گا علیکم انی سلام اللہ ابدا مہ بقیتو و بقی اللیلو والنہار و لا جعلہ اللہ آخر آہد منی لزیارت کم السلام علی لیلو حسین و علی ابن حسین و علی و علی اولاد حسین و علی صحاب حسین ان آشورہ ظہور سے ظہور آشورہ سے جڑا ہوا ہے جب میرا مولا خانِ کعبہ میں قیام کرے گا کچھ اس طرح سے آواز دے گا یا اہل العالم میں ہی قائم ہوں میں ہی منتقم ہوں میں ہی اللہ کی وہ تلوار ہوں جو اس عالم کو عدل و انصاف سے بھرے گی اس موقع پر آغاز قیامِ حضرتِ حجات سید الشہدہ کے مسائب سے اس موقع پر فرمایا یا اہل العالم اِنَّ جَدِّ الْحُسَائِنِ قَتَلُوْهُ عَتْشَانًا لوگوں سنو میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا یا اہل العالم عزیزوں میں گنہگار ہوں خطاکار ہوں جتنا کوشش کریں گے بلند آواز سے رونے کی عزیزوں پروردگار عطا کرے گا قدم نہیں بڑھتے انسان کے خدا کی راہ میں جب انسان اچھے طریقے سے روتا ہے پروردگار طاقت عطا کرتا ہے یا اہل العالم اِنَّ جَدِّ الْحُسَائِنِ تَرَهُوْهُ رِيَانًا بِگُرُوْكَ فَنِلْا شَا تیسرا جملہ عزیزوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں فرمایا یا اہل العالم اِنَّ جَدِّ الْحُسَائِنِ اِنَّ جَدِّ الْحُسَائِنِ کیسے ترجمہ کرو عزیزوں اے لوگوں سنو میرے جد مظلوم کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا یہی وہ مسئبت ہے گیاروی کا دن آیا خود میرا مولا امامِ سجاد فرماتا ہے جب ہمارا گزر مقتل سے ہوا میری کیفیت متغیر ہو گئی نہیں دیکھ سکا اسی سو چوتھا امام یہ منظر ہے نہیں دیکھ سکا میرا چوتھا امام اے زینبِ کُبرہ کے مددگاروں قدم آگے بڑھاؤ جب پھوپی کی نگاہ بھتیجے پر پڑی تڑپ کے کہا یا بقیت جدی و ابی و اخوتی مالی آرا کا تجود پہ نفس ایک اے میرے جد رسول کی نشانی سجاد اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد اے میرے بھائیہ حسین کی نشانی سجاد تجھے کیا ہو رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے تری روح قفز انسری سے پرواز کر رہی ہے جوا بیٹا جوا بیٹا تڑکے کا بھوپی اما میرے بابا کا میرے بھائیوں کا میرے بابا کا بے گروہ کفن لاشا سجاد جب بہت زیادہ امام سے کہا گیا مولا اتنا نہ روئیے آپ کی جا چلی جائے گی اس موقع پر فرمایا جب کبھی مقتل کا وہ منظر میری نگاہوں میں آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے لاشا بے گروہ کفن لاشا بے سر لاشا سید سجاد ایک مرتبہ بھوپی نے دلا سا دیا بیٹا سجاد یہ اللہ کے رسول کا اہد ہے خدا نے کچھ اپنے چاہنے والوں سے میساق لیا ہے زمانے کے فرعنہ اور تاغوت نہیں جانتے ان لوگوں کو وہ آگے بڑھیں گے ان ٹکڑوں کو دفنائیں گے تیرے بابا کی قبر کا نشاہ ظالم جتنا مٹانا چاہے گا اتنا آیا ہوتا چلا جائے گا اے زائر حسین تجھے ثانی زہرہ دعا دیتی ہے اَلَا وَلْعَنَتُ اللَّهِ اَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَأَيَّمٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ وَارِلْا مَارِسْ قَلِيلَ توسُّلْ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماؤں ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرماؤں اہدہ سے بڑے احتمام کے ساتھ لکھ کر دیا کہ میری آنکھوں کا میرے جلدی امراض کا مسئلہ ہے اس مومن کے لیے دیگر تمام مومنین کے لیے خصوصیت سے اپنے لیے دعا کیجئے عزیزو اس فرش عذا پر آنے کے بعد اس قدر مولا واقع پر گریے کے بعد انسان کی زندگی میں گناہ نہ باقی رہنے پائے پروردگار ہے پروردگار تجھے اس فرش عذا فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ و آجل آتا فرما تو رزق سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما رزق حرام سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما تیری راہ میں کام آنے والا رزق حلال طیب پاکیزہ رزق زیادہ سے زیادہ آتا فرما واستہ محمد و آل محمد کا برے پروردگار جوانوں کو اپنی نوجوانی کی اور اپنی نوجوانی میں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرما ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن سبک دوش ہونے کی توفیق اتا فرما پاکیزہ ہمسر پاکیزہ دنیا آخرت کے لیے کارامد ہمسر اتا فرما جو تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں پروردگان پاکو پاکیزہ شادی شدہ جوڑوں کو صالح اولاد جناب سکینہ اور جناب علی اکبر کی مانند اولاد اتا فرما جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ اتا کی اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق اتا فرما یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع ازام رہبران ازام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصا سرزمین کربلا کی مخصوصا ایام اربعین میں پاپ پیادا اپنے مولا و آقا کی زیارت بجلانے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان اہدر کررار کے چاہنے والے آباد کی جان مال عزت و نامو اس کی حفاظت فرما جو اسیرے کی زندگی بسر کرنے قید و بند کی صعوبتوں سے نجات اتا فرما جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوئے ان کے درجہ تعلی ہیں اور بلند فرما عزیزو اس دعا کو صدق دل سے مانگی انشاءاللہ امراض سے پروردگار نجات اتا کرے خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں پروردگار جو کچھ تُو نے اس دنیا میں ہمیں اتا کی ہے جان مال عزت عبرو شرف اولاد ان زبانوں سے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے سب کا سب تیری راہ میں فرزند زہرہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت اتا فرما ہم سب کو درجہ شہادت اتا فرما قلب متحر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما مملکت خداداد پاکستان کو ان کا گہوارہ قرار دے جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما سالح حکمرہ اس دھرتی سے محبت کرنے والے حکمرہ دین و اسلام و فطرت پاکستان سے محبت کرنے والے حکمرہ اتا فرما قلب متحر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارا شمار آپ کے عوان و انسار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منہ انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یار